موسیقی آپ کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور نمبر دو رائے بات ہے انسانی بخارجت کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اس کے اندر یقین ہے اس کا کوئی مقصود ہے جس کو وہ حاصل کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت ہمیشہ لینے چاہیے کہ اللہ کی مرضی اور عزم کے بغیر کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا خواہ اس کے دیئے دماغ نموری اسباب و وسائف اور آدم پر جائے چاہے اس کے آخری اسباب جو ہے دنیا کے ان کے اعتبار سے تمام تقاضے پورے کیا جائے جائے کوہم شرائع پوری کیا چکی ہیں پھر بھی اللہ کے ان کے بغیر اللہ کی رشیت کے بغیر کو نتیجہ نہیں کھنے گا کس کا نام ہے توکل اور تفقیص تسلیم و رضا یہ داعت اللہ اس کے رسول کی توکل اور تفقیص اس کے بعد چورسی بات کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان متمدد حیوان ہے اور اس کے علائق ہے کام دوقات ہے انسانوں کے ساتھ اور ان میں ظاہر بات ہے کہ دائرے کے سب سے قریب پرین دائرہ جو ہے وہ وہ پانچ آلائق ہے جب ان کا سورا اکم باتیس آیت کو دکھر ہے اور ان کا اور ان کا سورا اکم باتیس آلائق ہے اور ان آلائق دنیا میں سب سے زیادہ جو انسان جو اور قریب پرین دائرے کے اندر بھی ہیں وہ ہے بیویوں کے لئے ان کے ساتھ ہیں اس لئے کہ زوج کا نسب ہے وہ عربی رباد میں وہ دو روانے میں استعمال ہوتا ہے بیوی شوہر کے لئے زوج ہیں کمیل کے لئے دائر دائری شامل کر کے زوجہ کہتے تھے مردہ زوج کا نسب کا اطلاف ہوگا اور یہ طرح مرد جو ہے وہ بیوی کے لئے شوہر کے لئے وہ زوج ہیں یہ تمام رشنے جو ہے ان کی جو طبیعی محبت انسان کے لئے در اللہ رکھی ہوئی ہے اس میں ایک پوٹینشن ڈہن جانے ہیں ایک خطرہ ہے سزبتی انسان کا ہمیشہ جلتی ہوئی نظر آنی چاہیے کہ اگر میں ذرا غافل میں اپنے آسات کو دیلہ چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ یہ محبت ہے مجھے کسی غلط کاستر پڑھنا ہے اللہ کی کسی حکم کی یافرمانی کرنے پر آمادہ کریں حدام پر اتفا کرنے کی وجہ ہے حرام میں مباریہ پر آمادہ کریں لہذا اس اعتبار سے انسان تو چوکر سو چوکر میں رہتا ہے اگر سے اس کا یہ نظریہ میں نہیں کرنا چاہیے کہ گھرے میں زندگی میں محمد کی چاشنی نہ رہے بلکہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو بچائے انبتہوں کے حق میں اس کے لئے معلوم دے کہ کبھی سردرش تو سردرش بھی ہو تعبیق بھی ہو تنبیق بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مغفرت اور دھیل دینا اور چشن کوشی سے کاف لینا وعاف کر لینا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اس لئے کہ اگر اس کو متوازم نہیں کیا جائے گا اپنے اس رویے سے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے زیرے تنبیق افراد ہیں ان میں ٹائم اور زد کھو سکتا ہے پانچ ہی بات اس دنیا پہ زندگی بسارنے کے لئے ظاہر بات ہے کہ انسان کو مانو اصباب دنیا نہیں کیلے اور اس کی بھی ایک تقری محبت انسان کے اندر مہتی ہے یہ تقری محبت جو ہے یہ بھی اس کے لئے ایک ساتھ ایک کا مخان ہے یہ بھی ایک خطمتی ہے اور انسان کو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ در حقیقت میرے حق میں آزمائش اور فتنہ انہی کے ذریعے سے اللہ ہمیں آزمائش آئے کہ ہم ان کی محبت میں کس درجے کرتا ہوئے آیا ہم نے اللہ کی محبت کو ان کی محبت پر غالب رکھا آیا بالو اصباب دنیا کی محبت ہم پر اتنی مصددت ہوگی کہ حراب اور حلال کے حدیث ہٹ لے آیا ہم نے ان کو اللہ کی راہ پر سرچ کرنے سے اگر اپنے حاتمت کو روکا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں لاکھا یہ حقیقتا جو میرے پانچ چیلے سمجھ بائی ان پانچ آیات میں تو آج ایک ساتھ مکہ میں اور باتیں کرنا چاہتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک چیز کے اون پر سہارہ دور کیا جا رہا ہو تو اس کو بیلنس کرنے والی دوسری چیل دیگاؤں سے ہو جانتا ہے اس کا تجریہ کی ہے کہ یہ جو پانچ آیات ہیں ان میں عامل سے مقام یہ صرف ایک آیت ہے باقی چار آیات در حقیقت ایک ذہنی عمل اور ایک ذہنی ایٹیچیو منٹل ایٹیچیو یہ در حقیقت نقطہ نگاہ ہے جو باطن لوگ ہوتا ہے یہ باطنی کیفیات ہے کہ جو کچھ بیٹ رہی ہے یہ سمجھو کہ بغیر اس نے رکھ نہیں ہے اور اللہ کے ان سے باہر دیتے ہیں اور کچھ تم کر رہے ہو تمہاری محنت اپنی جگہ کوشش اپنی جگہ لیکن یہ چیز مستانع رکھو بغیر اس طرف کچھ نہیں ہوگا لہذا دو سا صرف انگامی ساتھ ہو علایت دنگلی کے بارے میں ذہن میں یہ کیفیت لہے کہ ان کی جو تبیل محفت میرے اندر ہے اس میں میرے لئے خطرہ بچ نہیں ہے مانو اسباق دنگلی کے بارے میں ذہن میں یہ کیفیت لہے کہ در اچھتر یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں کہ میں دن کے ذرقے سے میرے آیا کہاں لیا جا رہا ہے تو یہ چاروں چیزیں حقیقت ایک باطنی کیفیت ہے انسان کے آئے نقطہ نظر اور ضابعہ نگاہ اور اس سے ہی بھی اتنا ہوتا ہوا کہ ایمان کا جو معاقلہ ہے اصل میں وہ انسان کے باطن سے ہوا باطن میں اگر یہ کیفیت لہاں پیدا ہو گئے باطن میں نقطہ نظر کی اگر یہ تبدیلی آگئی تو اس کے معنی ہے کہ ایمان کے اور اگر یہ کیسیات نہیں رہی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اسماع میں دنیا لی کے پیچھے ایک کافر بھی پڑا ہوا ہے مسلمان بھی پڑا ہوا ہے گنافر بھی پڑا ہوا ہے ملہب بھی پڑا ہوا ہے وہ تو سب کے سب تک ہی اپنے انجید ہوتے ہیں اپنی سی منت اپنی سی پوشش معاشر کے سلسلے میں دنیا نترم کی کرنے کے سلسلے میں ان تمام چیزوں میں اپنے اہل وعیال کے لیے بہتر سے بہتر سادو سامان فراہم کرنا بہتر سے بہتر آسائش فراہم کرنا کیا ساتھ ہے کہ اس میں حیوازات بھی اپنی سی پوشش کرتے ہیں انسانوں میں سے سب ملال حاضر مضحب و عقید آفید سکھانے لگے تو بندہ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ جانے وہ تعلیم دنیا پہ جائے ملکہ یہاں رہ پک لے کہ اس کا نکتہ نظر لیے ایمان کے رتیجے میں تو اس کے عذاب کیا یہ کہا ہمیں یہ قدوری آتا نہیں چاہے پہلی بات تو یہ سمجھے گی ہے کہ اس میں جو زیادہ تر بات آئی ہے وہ انسان کی بادوئی کیسی آت کو احساس آتی عمل کے پاکر میں ایک آیت آئی تھی اس کی شراعصت میں اب وہ ہم تین آئیتیں اور پڑھیں گے وہ عمل سے بتانی ہوئے لیکن جو ہم نے پانچ آیتیں پہلے پڑھیں تھیں ان میں سے صرف ایک انسان کا کامل جو انسان کی عمل سے ہے چار کا کامل جو ہے بات آخری تحسی آت کو احساس آت سے دوسری بات یہ کہ اس کے ضمن میں بھی اس حقیقت کو بشدد رکھنا چاہیے کہ کس انسان پر کوئی تقریف آئے ہوئے حصیبت آئی ہے اگرچہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منجالی باللہ ہے بہی معنی کہ اللہ کے حضور کے بغیر یہ نہیں آسکتی لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر فرض کیلئے کسی انسان نے اس پر زیادتی کی ہے تو وہ اس سے بندہ نہ لیں یا کسی انسان نے دارتی کی ہے تو اس سے انتقام نہ لیں یا یہ کہ کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اسے صدر نہ دی جائے یا یہ کہ انسان اپنے ہی کیا وہ عاملے پر اس رہے کے بعد سے غور نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میری افسی ہی کوئی تلقی ہو جس کا کہ مجھے یہ خمیادہ بغدہ پڑھ رہا ہے اس کی بھی نصیب نہیں پسی چاہیے کوئی شہبی آئی ہے کوئی تکریف آئی ہے کوئی تکریف آئی ہے کوئی تکریف آئی ہے کوئی تکریف آئی ہے آپ کی کوئی کوشش تھی کہ جو بار آور نہیں ہوئی اس میں آپ کو ناکار بھی ہو گئی ہے تو اس میں یہ نہ سمجھ گئی ہے کہ صرف اذنی ربی کا معاملہ ہے کہ وہی پیش نظر رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کے جو اسواب ان اسواب میں سے اگر کسی نے کچھ یادتی کی ہے کسی نے آپ کو کانتی کی ہے تو اس کا جو دنیا میں نظام ہے جساس کا بلکہ فلتساس ہے یا جیسے سورہ شورہ میں فرمایا جن پر کوئی ظلم ہوا ہو وقت کوئی انتقام نہیں ان کوئی ملافت نہیں دیا سکتا اسی طریقے سے اپنے طرزیں عبد کرنی ہو اس لئے قرآن وزید نے یہ مزموز بھی دو تعدد مقامات پر آیا سورہ شورہ میں آیت نمبر تیس اور آیت نمبر اپتالیس نوٹ کر لیجے آیت نمبر تیس میں فرمایا وَمَا صَابَتُمْ مِمُسِبَتِمْ سَبِمَا قَسَبَتْ اَعْلِيمُمْ نہیں پڑتی تو جو بھی مصیبت دو پر پڑتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کبائی کی وجہ سے پڑتی ہے کوئی غلط ہے تمہاری کوئی تنسیل کوئی فرغداد کہیں تم نے کوئی خطاق کی ہے لہٰذا بہت دوسرا ایمیمیٹ ہے اس کی نفی نتندی ہے اصل میں باس ہم نے بھی کیا ہے کہ ہماری کو غلطی اس غلطی کی صدا یا اس کا سمیازہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں نہ پہنچتا اللہ تعالیٰ کندور کر سکتا تھا اللہ معاف فرما سکتا تھا تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پڑے ہیں ہماری غلطی اور اللہ کا حصہ جیسے کہ غضوِ غفق کے جو معاملہ پڑا کہ مسلمانوں کو جو چڑکا اٹھانا پڑا جو شرین نقصان نقصہ ستر صحابہ شہید ہو گئے ظاہر بات ہے کہ یہ اس نے رب یہ نہیں ہوا لیکن اس اس نے رب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اپنے غلطی کو اس کو لسل خاص کرتا ہے چنانچہ سورہ علیہ وآلہ کی وایت میں بھاگا آپ کو سنائی ہے وَلَقَدْ صَدَقُ اللَّهُ بَعْدَهُ اس کا حصور رہو لیسنے حَتَّى اَلَا فَشِلْتُمْ وَدْنَازَاتُمْ فِي الْأَمْ وَعَسَيْتُمْ الْبَعْدِ مَا عَقَدْ مَا تَسْبُورِ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا معادہ بھولا کر دیا تھا سچا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں قادر مولی کی طرح کھاٹ رہے تھے لیکن جب تم دھیلے پڑھ رہے اور تم نے عمر کے معاملے میں اور ڈسپلن کے معاملے میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی تو پھر یہ صداحہ جو انہیں جائے تو اگر کہ وہ صداح صالح بن ولیب بعد میں ایمان اللہ تعالیٰ یا جو رسالہ تھا کفار کا ہونکہ ہاتھ تو آئے لیکن کہ اس میں رم آئی ہے اگر رم کی مرضی نہ ہوتی اللہ چاہتا تو اس خطا کو بندور کر دیتا اور مسلمانوں کو سیاء نہ پہنچ دی کوئی تقریف نہ پہنچ دی تو یہ دونوں ایلمنٹس سامنے لکھئے اسی طرح اسی سنوہ مبارکہ کی آیت نمرا 47 کو فرمایا وَإِنَّا عَذَا عَذَبْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَدِهَا وَإِن تُسِبْحُمْ صَحِئِيَتُمْ وَإِن قَدَّمَتْ اَعْذِيْهُمْ فَإِنَّا عَذَا عَذَوْمْ کہ اپنی انسان کا معاملہ عجیل ہے کہ جب ہم اسے اپنی نعملوں سے نوازتے ہیں تو یہ اطلاع دینا چاہا ہے پورے دنسلت کا خوشی سے اور اگر انہیں کوئی مصیبت موجھتی ہے بس سبب ان برائیوں کے کہ جو خود ان کے اپنے ہاتھوں نے کی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتو ان کے وجہ سے تو پھر وہ بلکل موجھ جہاں کر رہے جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ناشترے بن جاتے ہیں تو میں جو باقرص کر رہا ہوں یہ ہے کہ ان دونوں کمپوننٹس کو سامنے رکھنا در ہوئی ہے یہ جو اسباب و وسائط ہیں دنیا کے ان میں سے اگر کوئی چیز کسی کی زیادتی ہے کسی نتابتی کی ہے تو اس کی صدا اس کا قساس اور اگر آپ کی اپنی کو سکا ہے ملتی ہے تو ہمیشہ جائے جائے گے رہنا کہ اس میں میری کسی قطعہ میری بلدی کو تخت ہو نہیں ہے ان دونوں چیزوں کی نفی نہیں ہو جانے چاہیے اس قسموں کے پیشے نظر کہ جو بھی آ رہا ہے اللہ کے طرف سے آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے یقین ان اللہ کی طرف سے وہیں بڑھنا آ رہا ہے کہ اگر اللہ پائی سے نہ ہوتا تو پتا بھی جو بشنیں کھا سکتا اور اللہ کے حیم سے یہ باہت نہیں ہے لہٰذا جہاں تک دنیا میں جو اس کا بدلہ اور اس کا انتقام یا اس کا اتساس یا اس کے بارے میں اپدے طرز عمل پر نظرِ ثانی یہ جاری نہیں لے گا لیکن اللہ سے کوئی شکوا اور شکایت نہ ہو کوئی کہ تصمیم و رضا کی تحفیلت ہو کہ پروردگار کئی دن آپ سے جو کچھ آیا ہمارے لئے یقیناً اس میں ہمارے لئے خیر ہے چاہے فیلم فیلم فور اور فیلم وقت وہ ہمیں کس ناغوان پر سکتا ہے اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے رس کیا تھا کہ یہ توقع کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ٹوڑ کر بیٹھ گئے بلکہ توقع کے معنی یہ ہے بھر پور مسائل کو اس پہ مالک کرو پوری جن کو دھوڑ کرو تمہاری پلیننگ میں کہیں کوئی کبھی نہ رہ جائے پورا اجتہار کرو پوری محنت کرو صحیح منظومہ بندی کر دے کی صحیح طور پر اپنے پروگرام کو تشکیل دینے کی اس میں اپنے مسائل کو صحیح موقع پر لگانے کی اور مروع کار لانے کی اس میں کوئی کمی اندر ہو جاتی ہے توقع کی وجہ سے تو وہ در حقیقت اکبر سی نتیجہ ہے جو اسلام نہیں چاہتا بلکہ یہ کہ انسان اپنے دلتو جوز اپنی کوشش ہے عَدُّ جَهُمْ مَسْتَقَعْتُمْ جتنے کی تمہاری استقعات میں ہے مانو اس بات جوان کرو لیکن کجھیں یہ نہ سمجھنا کہ نتیجے قدار مدار ان اسواب اور مسائل کی اللہ اس کا مذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیگیشن ہو گئی اس کے قادر مجلب ہونے بھی نفی ہو گئی بلکہ یہ کہ تمہارا ہروسہ جو رہے مجھ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کسی طرح مانو اسواب کے دنیا نہیں جو ہے یہ مانو نہیں ہے کہ آپ اسے ظاہر کرنو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کرو کہ جو جو کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی کرتا جیسے کہ سورہ نبارک قبض والمن سورہ بائیٹر میں ہے یا سورہ عراف میں ہے کہ ان سے کہیے مَنْ حَرَّ مَذِيرَتَ اللَّهِ بَقْنِ اَخْوَانَ الْعِبَادِهِ وَقْوَئِي مَا تِبْدَرْسِ کس نے حرام کیے ہیں لوگوں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہچی چیزیں کھانے کی پیدا تھی ہیں بندوں کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے زیرت کی چیزیں بنائی ہیں اہلِ ایمان کا کس نے حرام کیا اس کے حال کرو بڑتو قُلْ هِئِ اللَّذِينَ آمَرُوا خَالِصَتَ يَعْبَلْقِيَا کہیے کہ نبیوں سے کہ یہ تمام چیزیں اہلِ ایمان کے لیے ہیں اس کا دنیا میں آخروں کو بھی ادا دے لیتا ہے لیکن آخرت میں تو خالِصَتَن ہی اہلِ ایمان کے لیے ہو جائیں گی لہٰہ یہ دی کہ ان سے نفرت و نشو اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندیان فرمایا ہے کہ الزہارت و فِد دنیا نیست میں تحرین الحلال زہن اس کا نام نہیں ہے دنیا میں کہ انسان خلاچی توپیوں پر حرام کر لے ولیکن نظران و فِد دنیا اَنْ يَقُونَ بِمَافِي يَنِ اللَّهِ اَوْصَا بِمَافِي يَلِكِ بلکہ زہن اصل میں شیئر کا نام ہے جو جو چین اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا اعتماق اور مصروف زیادہ ہو بلکہ اس پر تمہارے ہاتھ دیں اللہ کی خضرت پر زیادہ اعتماق ہو اللہ کے خلالوں سے زیادہ امیدیں ہو بلکہ اس کے کہ اپنی جیب درو ہے تو بھی مرکوئی ہے اور اگر اپنی جیب خالی ہے تو بھی مرکوئی ہے جو باتواری جیب خالی ہے لیکن اللہ کا خضارہ تو خالی نہیں ہوگیا اس کی پنٹ جو ہے اس کے دروازے تو بند نہیں ہوگئے اس کا افتیاب جو ہے وہ تو کسی نے سمس نہیں کر لیا ہے لہٰذا اگر اس پر مصروف کوئی اعتماق ہے تو پھر طبیعت میں دھمراہت پیدا نہیں جائے تو اس کو اچھی طرح سمجھ دیتے کہ مالو اس بات دنیمی کی بشمنی بنی ہے اسلام لیکن یہ کہ ان کو ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ایک پرچہ امتحان ہے مجھے اس میں آسوا ہے لیا ہے تو یہ دوسرا مختاری چیزوں کا اعتماق کالی مارکہ کے بیچ کو پیشے نظر تک نظر دیئے اب آتی ہے جیسا کہ میں اس کی حقہ ان پانچ آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں عمل سے بکارنے صرف ایک آیت تھی وَاقِئُ اللَّهَ وَاقِئُ رَسُولَ فَاِنْ تَوَلْ لَيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلَى مَسُمِنَا الْبَلَابِ اب آج کا جو سبق ہے در حقیقتت وہ اسی کی محیر شرع بات اور اسی کے تصدر محبی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَقَعْتُمْ وَاسْمَعُونَ وَاقِئُونَ وَأَنْسِقُوا خَيْنًا لِعَلْفُسِكُمْ بس اللہ کا قطوہ اشتیار کرو ایک بیاد ہوگا میں نے اس قلمہ فاہ جو نے یہ نوٹ کر آیا تھا آپ کو پہنے ربوں میں بھی ساتھ آیا آپ کے محبت میں کہ ایمانیہ میں سلاسہ کا محبت تھا پھر جب دعوت آئی تو فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ مَنُورِ اللَّذِينَ اسی طرح یہاں پانچ آیا جو ایمانیہ میں سبراہ پہ لطائی تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد فَطْتَمُ اللَّهِ وَبَسْتَطَعْتُو بس اب تک محبت پیار کرو تم نے اطاق کو مانا اس کے رسول کو مانا اور اس کا داقوی چطادہ کیا ہے اس کی اطاق اب اطاق ہے خُضادنگی کے زمن میں نفض آیا تکھو یہ اطاق کی ایک اگلی منظر کہلیں یا اطاق ہی کی داخلی کیسیت کرنا تکمہ ایک قلبی کیسیت ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس جنوے داری تعداد ہو جائے اور یہ حص میں دار ہو جائے کہ میری کوئی حرکت اللہ کے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے یہ تک واقع ہے اور یہاں پر اطاقیب کے لئے لطاق کیا فَطْتَقُلْ لَا فَمَسْتَطَعْدُمْ اپنے حدِ امکان تر جتنی استقام تھی اس میں گویا کہ ایک ریعت میں جا رہی ہے کہ انسان ضعیف ہے جیسے کہ خُد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جو ہے اس کے اندر بہت سے پہلو اس کے خلقت کے اندر جو ہے وہ زوف کے ہیں کمزوری کے لہٰذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لئے آیت تربوط کرتی ہے فَطْتَقُلْ لَا هَمَسْتَطَعْتُمْ فَطْتَعْتُمْ اگرچہ سورہ آمِ عمران میں ایک آیت آئی تھی جس کے بارے میں روایت میں ملتی ہے کہ صحابہ اکرام ہوں کو سنکھ کر پڑا کرتی ہے وہ جو آیت مبارکہ ہے اے اہلِ ایمان اللہ کا تخوہ استیار کرو ہتنا کہ اس کے تخوہ کا حق ہے اب اللہ کا حمد انسان پر ہے اس کے معنی تو یہ ہے کہ کوئی جنبش طبی نہ ہو کوئی حرکت اس کے کسی عدد سے ایسی نہ ہو جو اللہ کی مجھے کی منافی ہو اور ظاہر بات ہے کہ انسان خولق الانسان و جعیفہ اور جو عام کا حبت ہے خولق الانسان و جعیفہ تو خود قرآن مریف کے انفاظ ہیں عام کا حابت یہ ہے کہ الانسان مرکبوں میں رب سطا اے ملسیان یہ دو چیرے ہیں کہ خطا اے ملسک بھی ہو جاتی ہے انسان سے تو انہوں تو انسان کی سرشت کے ترداخل ہوں لہذا اس پر جب صحابہ پریشان ہوئے اور بھرائے تو پھر جب یہ آیت ہوتی ہے تو یہ ایک بنام ہوا کہ فَتَّقُ اللَّهَ بَسْتَعْتُمْ پس اللہ کا تخوہ استیار کرو تو جتنا بھی تمہارے حدیں امکان کی مَسْمَعُوا وَعْتِعُوا اب یہ مَسْمَعُوا وَعْتِعُوا یا قدر حقیقت اقعابِ رسول کے چونکہ وہاں تو الفات آئے تھے وَعْتِعَوْلَّهَ بَعْتِعُوا فَاِنْتَبَتْتُمْ فَاِنَوْا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَعُوا تو اقعابِ خُدادندے کی روحِ باجلی کیا حقہ یہ تقوہ بارہ میں نے ارز کی آئے لیکن آج کھر میں جو راضح کروں کہ اس کی بہترین قامی کی تھی حضرت عبیم نے قام دے رضی اللہ وَعْتِعُوا وَعْتِعُوا وہ جو اتنسانی صحابی تھے اور جن کا قرآن مجید سے خصوصی شغف تھا حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ افراد وہ عبیم مکان کہ میرے صحابہ نے قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری وہاں قاری میں معنی صرف وہ قاری نہیں تھا کہ وہ اس کے مخالی صحیح جانتا ہو اور صحیح پڑھ لیتا ہو ان کے اس کے بارے عالم دی کہ حضرت عبیم قام کے بارے اللہ نے فرمایا کہ وہ میری عُمت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے قاری ہو تو ان کے ایک قابیر آئی تھی حضرت عمر نضی اللہ رضی اللہ عنہ جو رب جو ہماری ایک مردنوہ ان کے دورے خلافت میں یہ پہشچڑ بھی تقبہ کی سے کہتے اب اس پر ہر شخص نے اس کو قابل کرنے کی کوشش کی اپنے الفاظ دیا وہ حضرت عمر نے حضرت عمر نے کام سے کچھا کہ آپ مطابقے ہیں کہ تقویٰ کیا تو انہوں نے جو نشاط دی کہ امیر مومنین آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی شخص کو کبھی مجبورن یا کسی ضرورت سے کسی ایسے جنگل سے مدردہ پڑے جس میں خاربار چھاڑیاں تو وہ جس طرح اپنے قبروں کو سمیت کر بچ بچ کر کہ کہیں میرا نامہ مرد نہ جائے وہ چلتا ہے یہ جو نبیش ہے یہ تقویٰ ہے کہ انسان کو ہر نبی احساس رہے گی یہ دنیا جس میں ہوتے ایک مجرمہ ہے یہ ایک سفر ہے دنیا کا اندر تدریب و نوعاب و سبیر حضور کی وہ حدیث میں میں نے آپ کو سنائی تھی دنیا پیسے ہو جیسے کہ نبی ہو یا راچہ پر مسافر ہو تو جب یہ ہم سفر تہہ کر گئے ہیں تو اس دنیا میں ہر طرح خاربار جھاڑیاں ہیں معصیت کی دعوت ہے تیمٹیشن ہے گناہ کی ترہ ترہ سے معصیت کی حرام خوری کے لیے یہاں پر جو تحریک اور تحریص موجود ہیں ان سب سے اپنے آنکھوں بچا کرنے جانا وہ اتاہ ہو جائے کہ بازار سے گزاروں خریدار نہیں ہو انسان اپنے جاور کو معصیت سے بچا کر اگر یہاں سے گزار بھی آنکھا ہے تو فَتَّقُلْ لَهَ مَسْتَطَعْتِيُمْ اس کا تعلق ہوا عَتِيُمْ لَا عَتِيُمْ رَسُولَ سے تعلق ہوا فَتَّقُلْ لَهَ مَسْتَطَعْتِيُمْ سُنُوا عَتِيُمْ اب یہاں جو ہے یہ تو اسطلاح ہے قرآن بلید کی ایک سَبْتَعْتِعُ اور یہ ہمارے دین کی اسطلاح ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی میں جو باطنی حقیقت میں مواد کے سامنے آتا ہے کہنے کو تم کہہ سکتے کہ آپ کلس کافی تھے فَتَّقُلْ لَهَ مَسْتَطَعْتِيُمْ لَا جیسا کہ آپ کے یہاں معروف ہے کہ فوج کا ڈسیپلنی سنوریل کا ہوتا ہے کہ وہاں جو حکم ملے اب آپ آرگو نہیں کر سکتے کوئی دلیل نہیں طلب کر سکتے وہ مشہور نظم جو ہے چارٹ و زمائن بھولی گیر اس میں نظر شکنے جا گیا ہے جو حکم میں لائے کرنا کیوں نہیں آگیا ہے کیا اس کی حکمت ہے اے یہ نظر کی نظر آتی ہے اگر فوج کے نمان اکثر سے یہ پوچھنے لگنا ہے تو آئے بات ہے کہ وہ فوج نہیں ہے ایک عام سردین کوئی دارہ بن جائے گا یا بلکہ موقع ہوگا وہ تو حجود ہوگا نظر کا وہاں تو یہ ہے کہ جو حکم میں لے اسے بن جاتا ہے ہر چھے والا با نتیجے جو نکلیں کہ اس کی ذمہ داری اوپر ہوگی اس لیے کہ اسی نظر میں بھی ہے کسی نے ان سب نے یہ سوچا تھا چھے سو آدمیوں کا ادستہ جنہیں حکم دے دیا جا کہ چاپ شروع نائٹ ٹھیک ہے اب انہیں معلوم تھا کہ ہمیں جہاں ہمیں کھمکہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے دانی طرف بھی توکے لگی ہوئی ہیں بانی طرف بھی توکے لگی ہوئی ہیں کیننز تو رائٹ آف دن کیننز تو لیفٹ آف دن کیننز ان فرنٹ آف دن سامنے بھی توکے لگی ہوئی ہیں اور اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ چارج کرو تو آنی ہوا کہ سومن ہے سپلنٹرڈ کسی نے غلط ہی کی ہے بہت بڑی سکاپ بھی ہے چاہے سم کا احساس یہ تھا لیکن فولی ڈسپلنٹ کا کبھانگا کیا ہے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا اور کیسے دیا گیا ان کا کام تو یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس کو عمل کرے موت آتی ہے تو اسے خوش آتی ہے تو یہ ہے سامنٹرڈ اس کے علاوہ اس کے دو پہنے اور سما کا لفظ شروع میں داکتر گویا کہ ایک ذہنی آماد بھی پیدا کرنا کہ انسان ہر وقت تیار رہے کہ مجھے جب کی حکم میں لے گا میں عمل کرتا یہ وہ رہا کہ سما خود ایک عمل ہو رہے یہ بھی اپنی ذہنہ پر اس کی اہمیت ہے مصمت مصمت عمل کی حیثیت میں باری شہر ہے کہ آپ سہم نے کہتی جیو اسے کہتے ریسیکٹیوٹی وہ رہا کہ آپ خود آمادہ ہو رہے ہیں کہ جو حکم میں لے گا اس کے لئے تیار با دل و جان تیار اسی کی اپسار میرے ذہن میں آئی تھی کہ جیسے صحابہ اکرام کی مجموعی کیسیت ہو گئی کہ وہ جبکہ ان کے دنوں کے اندر ایمان جو ہے اندہ کارا نے راسب کر دیا حضور صندوق نے اس اندر کی تربیت اور تسکیہ کے نتیجے میں اور وہ خود سوال کرتے تھے یا سنونہ یا سنونہ یا سنونہ کا مارہ جو سے پھول یا سنونہ کارا یا سنونہ کارا یا سنونہ اندر سے ہوں کے آبادی ہے کہ اب ہمیں حکم دیئے جائے ہمیں خرش ہے کے بارے مقالوب کو کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا پرنسیمت ہے کیا پوہے بھی دیتے ہیں تو یہ ایک کیسیت جو ہے ایک نظم کی کیسیت کہ گویرہ کے حقوق آمادہ ہے وہ جو شہر مجھے رہنے آیا ہے کہ کمر باندے ہوئے جنگے کو یہاں سب یہاں بیٹھے ہیں گویرہ کے ایک طرح سے آوالوی ہو پہلے سے جو حکم ملے گا اسے حکم ملتا ہے تیسرا مہد اس نے بہنی ہے اس لیے کہ اس میں ایک نظم کا قطعہ ہے اگر آپ اس نظم کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے تو وہ حکم آپ کے پہنچے گئے ظاہر بات ہے کہ انسان اس کے لیے بھی وہ مصرہ مجھے اندامہ اقمال کا یاد آ رہا ہے کہ پیبستہ رکھ شجر سے امید بہار رکھ اگر یہ پیبستگی نہیں ہے تنظیم کے ساتھ جو بھی ہوا کی نظم ہے آپ اس کے ساتھ ملسلک نہیں مسئلہ آج کہ ہماری تنظیمیں یا جماعتیں جو ہیں ان کے ہفتے بار اجتماعات ہو رہے ہیں اب جو رب ان ہفتے بار اجتماعات نظر پابلگی سے شریف ہو رہے ہیں جو بھی کوئی حکم آئے گا مرکز کی طرف سے یا جو بھی کمانڈ میں یا کچھ کی طرف سے تو انہی تک تو پہنچے گا اب یہ کہ لوگ اس سے وارشتائی دیکھتے اس کے ساتھ کانوٹی نہیں ہے وہاں حاضری ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حکم جو ہے کن تک پہنچنے کے اندر کبھی پیدا ہو رہا ہے تو گویا کہ بس معموم یہ خود ایک حکم ہے سنو یعنی سننے کے لیے عبیر شاہ آمادہ سننے کے لیے پیوستہ رہو اس نظر کے ساتھ تاکہ جو حکم بھی ہو جو بھی کسی وقت کی پالیسی ہے جو بھی سٹریٹیجی بن رہی ہے جو بھی کوئی مہم ہے اس کے برمخت اطلاع اور فوری اور پر اور ظاہر بات ہے کہ اس میں بشورے بھی ہوتے ہیں اس وقت تمہارا بشورہ برشامل ہو گیا ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا افادی پہلو بھی ہوتا مفید پہلو ہوتا لیکن یہ کہ اگر آپ بھابستہ نہیں ہے اس نظر کے ساتھ تو برمخت آپ کا مشورہ اس پہ شامل دے رہا اور ہو سکتا ہے کہ پھر آپ نے امیر کے اندر جو انشراف پیدا نہ ہو اس حکم مرامل کرنے کے تو یہ تین ایسپیکس یہیں میں لکھئے وَسْمَعُون وَحَقِعُون اور سُنَو حَوْ اِقَعُ نمبر ایک کہ سُننا حَوْ اِقَعُ کرنا گویا کہ بے چونوں چاہ اس میں اگر چاہ میں ایک بات اختر دوں گا کہ یہ کیسے یہ صرف نبی کے ساتھ باقی نبی کے بات جو کوئی بھی ہے چاہے وہ خلافاء راشدین تھے اور چاہے یہ کہ اس کے بعد کوئی نظر بنے اب اگر ہم کوئی اقامت دین کے لیے کوئی تنظیم بنائیں کوئی جماع کی شکل اختیار کریں تو اب کسی امیر کے لیے یہ اس پسنا کے بغیر نہیں ہوگا کہ فرماعبوس نبی کا مقام تو تھا کہ ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے بلکہ پوچھنے کے لیے بھی صحابہ ادازت ملک کرتے کہ حضور اگر ادازت کوئی جنگ کا بڑھانا تھا اور حضور نے ایک جگہ پر یہ حکم دینی یا تھی یہاں پڑاؤ لگا دیا جائے اپنے رشکر کا کیم یہاں تلہ دیا دیا تو باہ صحابہ حاضر اگر یہ وحی کے حکم کا معاملہ اس کے متابع ہے سبت اگر یہ کوئی ایسی بات ہے آپ کی صرف داتیر آرے ہے تو ہمیں اگر اجازت ہو تو ہم اس طریقے سے یہ ہے پرمیشن سی کرنا جیسے کہ آپ معلوم سبی اپیل کے لئے بھی مہا پر اپیل ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اپیل کر سکے سب سے پہلے ہی ادنا ہوگا تو نبی کے ساتھ تو معاملہ ہوگا کہ اگر کہیں مجھ کہنا بھی ہو تو اجازت سے کہنا لیکن نبی کے بعد آپ ہر شخص کی رائے سے اطلاف کر سکتے اگر نظم کا تقادہ یہ ہوگا کہ اگر وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو مانکہ پڑے ورنہ تو کوئی نظم جنے رہی گئے اگر انسان عمل اپنا اس کو مشروع کر لے کہ جب تک میرے سمجھ میں نہیں آئے بات تو میں اس کے اوپرابل نہیں تو پھر کوئی دنیا کے نظم نہیں ہو سکتا کوئی جماعت ہی بھی تو جوز نہیں ہو سکتا اس میں یہ نہیں ہو گا کہ اپنی رائے پیش کی جائے اگر اضطلاف ہے اس کو برملا بیان کیا جائے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوا ہی سارے بعد اس سرسلے کی دو تحصیات نظری طور پر مقی ہیں یا تو اللہ اس کے احق اور رسول کے حکم سے باہر نہیں کر دیں وہ گویا کہ نصیب کر رہا ہے اللہ کی حکم کی اور اللہ کے رسول کے سریع حکم کی تب تو یہ پھر حسول کے حکم کی صلاح برزی ہے وہاں تو لا سب عملات آ لیکن اگر یہ نہ کر سکو تو پھر راہی بات ہے کہ کوئی آئے پکھو اپنے دن میں لیکن یہ کہ عمل کرنا ہوگا اس فیصلے پر جو اجتماعی بہت 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 جو بھی عمیر آخری فیصلہ ہے اجتماعی نظم جو خاص طور پر انقلابی حق جس میں کسی نظام میں بدلنا پیش نظم تو یہ نظم کام نہیں کر سکتا پھر یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ خود حضور صندوق صدق کی محس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا یہ چین شروع ہوا ہے رسول سے دیکھ میں حکم بھی رسول کی دماغ سے دلا لہذا سنا حمد محمد رسول الناس سے اگل اللہ کا یہ حکم سام عطاق جس شرک کا نام ہے اس کا آغاز ہوا ہے رسول سے صدق نظم جو آغاز رسول الناس صدق سے جو بھی آپ پر عمار لے آیا آگ کا مطیح ہے اور اور زیادہ واضح کرنے کے لیے آخر بیٹھ کے مختلف وراغ اور اس میں نفذ سم عطاق دی آیا ہے جیسا کہ حضرت عبادہ ایسی سامر قفیر نا عطاق 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 سے بیٹھ ایسی سانو یعنی حجرت سے ایک سان قبل اس کے الفاظ جو آئے ہیں یہ صحیح مصدر اور صحیح مخارب وہ فرما کہ با یعنی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآل سم عطاق 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 اس کو یہ حدیث پر یہی خوبصورتی سے دیان کر دی ہم میں بیعت کی تھی رحمت رسول اللہ صل عطاق سے اس بات کی سنیں گے اور چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو ضائع بات یہ نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں تو کام بڑا مشکل ہے یا ہم نہیں کر سکتے تو پھر نظم جماعت نہیں پھر کوئی تحریک کوئی کوئی جدو جہد ہے اس کی پیشتر نہیں او پیشتر رفت نہ گو مشکل ہو یا آسان ہو تنگی ہو یا آسان ہو کشاگلی ہو یا تنگی ہو یہ دونوں کی ایسیت جو ہیں ان پہ سب اتا نمبر دو من من شکل بات رہے چاہے من شکل نشاط سے بنائے نشاط طبیعت پھلی ہوئی ہے کسی چیز کو آپ کے ذہن میں بھی قبول کر دیا جو فیصلہ ہوا لیکن انتظار انسان کا اس وقت آجات جبکہ وہ فیصلہ آپ کی رائے تو چھوڑ ہے لیکن فیصلہ اس کے پر اکسی نہیں لہذا ماننا تو دے لیکن کس پہ انسان کی تب ہی تندوری جو ہے وہ انقبار سا پیدا ہو گیا مارے بانے کو چل رہے ہے خانہ پوری کر خانہ شراب صدر ہو اور نشان دبا حق کر اور خواہ یہ اپنی دبیتوں کے اوپر چھوڑ کرنا پڑے جماعت زندگی میں تیس رہی خطرہ اور جو خطرہ ہوتا وہ یہ ہے کہ فلاں کو ہم پر تردی دی گئی میں تو پانچ سال سے آپ کے دامن سے مابس کھا ہوں یہ کھلایا آپ نے مجھ پر عبیر کو تردی دی یہ بھی انسان کو شیطان کو دلاتا ہے انسان کے اپنے جی اندر بھی وسوسے آتے ہیں انسان کا نفس جیسا کہ سورہ قرآہ پر فرمایا ہم خوب جانتے ہیں جو وسوسہ اندازی انسان کا نفس کرتا ہے اندر 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 خیالات کھلا کرتا ہمیں خوب آئی پھر وہ شیطان رہی اور یہ شیطان انسان کے بھی ہوتے یہ جو کہیں جسا گئے آپ کھلنا چاہیے تھا بلکل نو باری ہے اس کو عبیر منع دیا گیا اور آپ کا کوئی لحاظ رکھا گئے یہ سائی تھی لہذا تیسری گویا کے پہلے سے ہم نے ہاتھ دھو لیے ویواز جب ہم نے یہ گویا اس تیار دے دیا آپ جیسے چاہے ترجیب دیں چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیب دی جائے لیکن ہم سب وہ کام کو مجھ دیں اور اس کے بعد چوتھی بات وعالی آگ عمر حدد ظاہر بات رجل کے حد تو ہے اب کوئی بھی جماعت ملے گی اگر بیٹھ کے حصول پر بنتی ہے بیٹھ سر موتا تو کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ پر بیٹھ ہی جائے لیکن جیسے تنظیم ایسپینڈ کرے گی پھیلے گی تو ایک ہی آدمی تو نہیں ہوگا اس کے نیچے اوبر آ ہوگے یا نیچے پھر اور اوبر آ ہوگے کوئی مقامی تنظیم ہوگی کوئی دوسرے شہر کی تنظیم ہوگی پھر تیسرے شہر کی تنظیم ہوگی پھر شہر کو سوائی سطحے پر برمود دیا جائے ان کی حلقہ بندی کی جائے تو ہر ہر لیول پر ایک امیر ہے تو یہ حقیقت ایک چین ہے سب وطاق کی لہذا اس چین کا بھی وہ ہی تبدوس اگر شہر پہ نہیں ہے تو جہاں پر بھی وہ چین سب وطاق کی وہ درجہ بہ درجہ پوری زنجیر کے اندر بندر آر رہے بھی تو نظم جمار بھوکا نہیں ہے تو اگر سب جس نے میری نا فرمانی کی جس نے میری مقرر کردہ امیر کی اطاق کی اس نے میری اطاق کی اور جس نے میری معلی کی امیر کی اطاق کی اس لیے نا فرمانی اس لیے دیکھ یہ ایک جن میں فرق کی جی وہ تو حضور ہیں سب کام سب لیکن آپ نے میونہ پر کسی اور کیا ہے میسرہ پر کسی اور کیا ہے اور دنگر اہل میں پچاس تیر اندازوں کے اوپر ایک آدمی کو قائلن کیا دسپلی تو ہر جگہ ہے اب وہ پچاس تیر اندازوں کے اوپر کماندار ہیں ان کا حکم بھی اسی طرح واضح ونیتاعت ہے کہ جب تک تو کتاب و سنت کے واضح احکام کی خلال فرضی نہ ہو اس چنانچہ چوتھی بات یہ جو بھی احد الامر بنائے کریں ہم کبھی ان سے چھگڑے گے ان کے بھی حکم مانے گے ہی لات کریں البتہ یہ پانچ بھی بات یہ ہے جہاں بھی ہوں کہیں ہو سکتا ہے کہ عمیر غلط نہیں کر رہا آپ تن رئی کی جو کسی ملاوک کرنے والے ملاوک کے اندیشے سے ہم اپنی بات روکے دیں یہ نہیں کہ صاحب میری بات بتائی کہ ایسی ہم یوں گھنسی پڑھیں لہذا خاموش ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ہی ہو ہے جو سب لوگوں کے سینے کو کھول دیں اور یوں شراب پیدا لہذا جو بھی کم سے کم تر ساتھی بھی اس کو بھی اپنی بات کہنے کا بہت 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 چاہیے اور خود اس کے اندر بھرک ہو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بات کہیں یہ پات چیزیں اندر حقیقت اس سب تعالی کی خوب کے بات نہیں تین چیزیں میں نے ہو گئی کہ آرگومنٹ خاص طور پر سوڑ کے معاملے میں اور تحریک کا معاملہ ہنیسا ایک خود کے انداز کا ہوتا ہے اس کے رسیم دن کے بغیر تو تحریک نہیں چکتے نمبر تو یہ کہ دلی آمادگی کو انسان شعوری طور پر برطراب رکھے ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے اس کے ذل کے اندر کچھ اس طرح کی پیسیت پیدا کر دیں اپنے عمر یا میر کے خلاف کہ یہ خان خان جو 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 ہر وقت انسان تعالی رکھے اپنے اس مہتب کو جو نے کیا ہے اور تیسری یہ کہ اس نظر کے ساتھ واپس تبی تبی آپ سن سکے یہ سننے کا معامل جو بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام علیہ سب وقت آقی فی العسر وی عسر وی 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 اللہ اللہ ناظ ل عمر آقی وعلا نقول بالحق اے نمات اللہ 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 میں بارکہ کہا ہے اور مبرن ہو کر آپ کے سامنے آگئی کہ ایک انقلابی اسلامی جمعات کا مفکمان دستور اس ایک حدیث کے در بارکہ یہ در حقیقت ہماری ناقدری ہے کہ ہم نے دن چیزوں کو جو ہے پیچھ کے پیچھ پیچھ دیا جیسے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیچھ 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 اسی طرح ہم نے یہ ہیرے اور گوتی ہیں حدیث جنبی میں سنت رسول سنت اللہ علیہ سنت بلکل ناقضی کی گئی ہے دستور بن رہے ہیں نموے چوڑے جواعقوں کے حالان کہ دستور ان چھے جوئیوں کے اندر موجود ہے اس حدیث نموی کے اندر اور حدیث اپنی صلی اللہ کے اعتبار سے مطفق رنی ہے سری مسلم اور سری بخاری بور تو تو یہ گویا کہ وَعْقِعُ اللَّهَ وَعْقِعُ رسول اس کی شرعہ ہوئی فَتَّقُلْ لَهَ مَسْلَطَاتُمْ یہ روح باطنی ہے اعتاب خدا بندی مَسْمَعُ وَعْقِعُ یہ ہے وہ روح باطنی جو حساب رسول سے سلطلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد اندر جو بھی نظر قائد جو ہے اسی طریقے پر چھلے گی صرف اس سن کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کی اعتاب مطلق تھی بغیر کسی لیمیٹیشن کی جو حقوق نہیں لیکن یہ کہ آپ کے بعد کسی کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے فِرْمَعُوش کی شب قیامی پڑھے گی یہی وجہ کہ تنظیم اسلامی نے جب اس رسول کو ڈاوٹ کیا ہے تو ہم نے اس درست کا اضافہ کیا کہ اِنی عُبَا یہ روکا عَلَى سَمْعِ مَتْعَا فِي الْوَعُوف واقعی الفاظ بُری فِي الْعُسْرِ وَيُسْرِ وَالْمَنشَدِ وَالْمَتْرَهِ وَعَلَى اَسَرَقِ عَلَيَّا وَعْلَى وَعْلَى نَقُولَ بِلْحَقِ عَلَى مَعْدُمْتُ لَا خَفْ فِي لَا عَوْمَتَ عَلَى یہ ہم نے الفاظ کو نہیں اختیار کیا صرف ایک لسک کے دارش کے ساتھ اب اس کے بعد آگے چلیئے وَعَنْفِ وَعَنْفِ وَخَيْدًا لِعَنْفُ سِقُلُ اور خَرش کرو خَفاؤ میں نے آئیے کہ میں نے پسیلی مرتبہ بھی اشارہ کیا تھا کہ سورہ حدیث میں چھل آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان کے بعد آیت آئی تھی آمینو باللہ منسولہ وعنیو فقو بما جعنکم مستخلفین فی امان دعو اللہ اور اس کے رسول پر اور سرچ کرو خبا دو نگا دو سرد کر دو ان سب چیزوں میں سے جنہیں اندازیں تمہیں اجتیار حقا ہوایا ہے یہ میں نے کہتا کہ پرکار کے جیسے دونوں بازوں جوڑ دیئے جائے تو ان میں فاصلہ کوئی نہیں ہوتا اسی پرکار کوئی کھول دیئے تو اب فاصلہ ہو جائے یوں سمجھ یہ کہ اس آیت کے حوالے سے اتحان ہوتی دیں کہ امان دعو اللہ اور اس کے رسول پر اور انفاق کرو اس کے درمیان اس ایمان کے بہت سے مصورات کھول دیئے ہیں یہاں بھی آیت آئی تھی اور وہ آیت آج پر پر تھی لیکن اس ایمان سے اب انفاق تک کچھ چیزیں درمیان میں آگئے یہ پرکار کھول دیئے اسی میں وہ تسلیم و رضا کا محمد آگیا اسی میں اطاعت فضاء و رسول کی مات آگئی اسی میں توقع اور تفریض الامر اللہ کی مات آگئی اسی میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں کچھ نظر کہ خطرے کا مقام ہے اپنے آپ کو بچا کر دھنا اسی میں مال و اسمان دنجمی کے بارے میں یہ دفتہ در کہ یہ میرے امتحان کا ایک ذریعہ ہے یہ میری آزوائی شرف سے بڑا ہے ان کے ذریعے سے اللہ علیہ آزما رہا ہے پھر اطاعت میں اللہ کا اخواہ اور رسول کی اطاعت میں سم و اطاعت کسی کیسی ہے یہ تمام چیزیں در حقیمت پرکار کے وہ دو بازو جو کھل گئے ہیں ایمان کے یہ تقاضی آکے اور وہاں ایمان کے فور باق کا انفاق یہاں وہ انفاق کلاز آگیا ہے تو ایک تو اس نسبت کو اور اس تردیب کو ضرور دینتے رکھئے دوسرے یہ کہ انفاق کی بحث نہیں بڑت بار اس سلسلہ اے آیا اس سلسلہ اے صور کے اندر آ چکی ہے سورہ خدیم میں بڑے شد و بد کے ساتھ یہ مضمول آیا ہے کئی بار پھر ابھی ہم جو گدرے ہیں سورہ منافق اون اس کے اندر بھی جو علاج بتایا ہے نفاق کا وہ انفاق ہے سورہ منافق اون میں نے بار کئی بڑت بار دیا کہ نفاق الفرس گھوڑا مر گیا نفاق انتراہ ہوں اس پیسے ختم ہو گئے تو انفاق کے معنی لگا دینا کھپا دینا صرف کر دینا خچ کر دینا عام طور پر سمجھا جاتا ہے جس سے بلاد ہے پیسہ لیکن نفاق نفاق الفرس گھوڑا مر گیا اس کا مطلب ہے کوئی جان کھپانا بھی اس کے اندر شامل ہے اس کو دین میں رکھئے اسی لیے ایک نفذ ہم نے اسی میں اہد نامہ جوئے نظیم اسلامی کا اس کے شروع کے اندر جو اس کا پریامبلش میں الفاظ یہ ہے کہ انی اعاہد اللہ میں اللہ سے اہد کرتا ان اہدرکل ما یکرہو یہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا ایک بردہ کو پسند دیں وہ جاہے نفسی سبیلے ہی جہدہ استطاع کی اور میں اس کی راب میں جہاب کروں گا جتنی میرے حد احتطاع میں ہیں اب اس کی شرح ہے میں اپنا مار بھی خنش کروں گا جان بھی کھپاں گا تو انفاق مار اور بسل نفس یہ دونوں اس طرح سے انفاق کے لئے شامل ہیں اس کے لئے دلیل سورہ حدیث میں آ چکی ہے کہ وہاں جب انفاق کی وضاق آئی ہے تو وہاں پہ انفاق کے ساتھ یہ قتال کو لے آئے کہ فرمایا بسل نفس کی آخری شکل کیا ہے کتاب میدانے جن میں حاضر ہو جانا اپنے جان سبیلی پر رکھ کر یہ بسل نفس عدد کے اس سے پہلے جان کھپا صلاحیتیں لکانا قوت صرف کرنا وہی قوت اور صلاحیت اور زہانہ جو دنیا کمانے میں صرف کی جاتی ہے اسے دین کی دعوت اور تبلیغ میں صرف کرنا تعلیم و تعلیم میں صرف کرنا دین کے سیکھنے اور سکھانے میں صرف کرنا یہ سب بسل نفس ہیں لیکن بسل نفس کا کلائمس کیا ہے جان لینا انسان میدانے جن میں آ گیا گویا کہ یہ اس نے اب آخری تر جاتا ہے بسل نفس کا وہ پورا کر دیا تو انفاق میں انفاق احال بھی ہے بسل نفس یہ دول سمجھے یہ سورہ حدیث کی تیزی کے ساتھ آیا دن میں لائی ہے پہلے رکو کے ایک کتام پر آیا تھا من غنبی یکڑد اللہ قرد الحسن بیغافنہو بنہو اللہ کون ہے وہ ماہ اندلو جو اللہ کو قرض حسنہ دے آگے تھے کہ پھر آیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر سے یہ جو ایک بیماری پیدا ہو رہی ہے روک پیدا ہو رہا ہے دل سخت ہو گئے ہیں اگر چاہتے ہو کہ دل قردن پڑ جائے بے شک بولو جو اللہ کو عرض حسنہ دیتے ہیں اور جو ستا دینے والے مرد ستا دینے والی عورتیں تو یہ اس پر بھی پھر آیا ہے آیت رب 20 سے پہلے کہ انداللہ لا یخب وگل مخدار الفخور اور وہایا اللہین یبخلون ویابرون الناس فی البخل ومن یتبدف انداللہ هو الظنی الحبیق کہ یہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے اور بخل کا مشورہ کرتے ہیں تو ان کی مزورت دی گئی ہے تو وہاں پر تین مختلف وقابات پر انفاق پر شکر آیا ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ تمام سورتیں اندر حبیقت ایک تحلیس سورہ حدیق کی شرف پر اب یہ انفاق اور بذنے درست کس کے لیے چاہیے اس کو سورہ حدیق کی وہ آیت بطل 25 گویا کہ اس کے تابعے ہے جہاد وقتال کی سورت آئی سورہ صف وہ بھی اسی کی شرح سورہ قناہ فکون کے اندر نفاق کا لکتہ ہے آباس کیا جہاد سے جہاد میں مار جہاد میں نفس چی کا کرانا جہاد چرانا یہی نفاق کی اثر ہو گیا کہ انسان کو یہ چیزیں جانا محلوم ہونا ہے اللہ کی رابعہ کہ آب ارتکان سے یہی سے گویا کہ شروع ہوا نفاق کا نفاق آباس یہی ہے جب تک انسان جو ہے اپنی خطا مانتا رہے ہم ایک نفاق نہیں کہیں گے دو فریمان جہاں دھوٹے مہانے بنانے شروع کیے پھر اس سے آگے دھوٹی قسمیں کھانی شروع کی وہ یاکہ مرافق مرافقت کی اور نفاق سے سرے بھی انسان آتی لہذا یہاں پر بھی ایک آخری مجموع کوئی آ رہا آئے مزید جیسا کہ میں نے اس کے سورے مرافقت تو نبی فرمایا یا یوہنزین اکمان شروع مات اپناکم من قبل انجاتی آہدکم الموت ویاقول رب لولا آخر تنیل آجل قریب فصدق باتو اس سے پہلے پہلے بھی وہ موت کا وقت آ جائے موت تمہارے سرحانے آنکھڑی ہو اور نصروت الحسنب سے کہو بڑی پیاس کے ساتھ یہ پروردگار اگر ذرا تم مجھے محنت دے دے تو اپنی ساری بونتیں اگر آپ نے سبقہ کر دو گا خرش کر دو گا دیکھ من جاؤ گا لیکن یہ جان لو کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی پھر وہ سرحان کو موخص نہیں کیا دا سکتے گا اللہ ہمیں موخص نہیں کرے تو یہ پورا پہلے اس عصرہ بلامین کے اندر اور اس سے پہلے پورے حسن تک یہ مضمور آیا ہے یہاں تک بھی آیا ہے یوں سرور علیہ انفروں سے ہی منہ اٹھا خصاصہ خرش کرنا اپنے دوستوں پر اپنے احباب پر اپنے کامریٹس پر جو اللہ کے بین کے غلبے کی جتو جہاں میں آپ کے دستوں والو ہیں آپ کے ساتھی ہیں آپ والو انسان یہ سارا کی سلسلہ سورت کے اندر ہی سمجھئے کہ ایک ڈوڑ ہے جو جس کے اندر کی یہ ملکور پرویا ہوا موجود ہے اب یہاں جس کو یہ چونکہ جب کم سے کم اس سنوے ہاتھ کی حد تک تو یہ اب آس آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اب دو بدلی صورتیں باتی رہیں گے یہ سلسلے کی سورہ اطلاف اور سورہ تحریم ان دونوں کا آغاز جو ہے مجھوئے باری تعالیٰ کہ اسے کوشش نہیں ہوا وہ اپنی دگا پر ایک بہت حسین جوڑا ہے لیکن اس کے مجھوئر کا معاملہ درہ قدر مختلف ہے اسم پہ آپ کے یہ سلسلے دعا رہا تھا اس کے سلسلے کی آخری پڑھی یہ سورہ دعا رہے ہیں تو فرمایا خرچ کرو اور یہاں میں خرچ کر گیا کہ پھر وہ ہی لیتے لکھی جان بھی کپاؤ آن بھی کپاؤ اور جانو اس ہی لیتے میں تمہارا بھلا ہے آج میں سمجھتا مال جا رہا ہے جرے ہاتھ سے میں خرچ کر رہا ہوں گویا کہ مرسان کا احساس ہوتا ہے زیاد کا احساس ہوتا ہے نہیں فرمایا اسی طرح جب آپ وقت سمجھتے ہیں تو بار بار کے ساتھ آسکتا نہیں ہی وقت تو میرا احساس ہوتا ہے اسی میں میں اپنے بچوں کے لیے کوئی زیادہ کما سکتا ہوں زیادہ کانشے افرام کر سکتا ہوں دفتر میں آٹھ دن دن میں گفرس کر کے آیا ہوں لیکن یہ کے مزید کوئی پارٹ ٹائم بار کروں کوئی کیوشنز کروں کچھ اور کروں یہ سب کچھ یہی مفض ہے جو آپ کو دینا ہے تب ہی اللہ کے دین کی کوئی خدمت ہو سکے گی تو جان لو کہ بزاہی تھاکہ ہے حقیقت میں اسی میں سے یہی ادا سورہ صفحہ تھا یا یا لینامو حددلوکم علا تجارت اندلدیت من عذاب اندلیم تو من اندلدان ورسول عیبت یا لینامو سی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکم زالکم خیدل اللہ کرام اللہ کے دین کے لیے اور جان لو یہی محکر ہے اگر تم سمجھو بزاہی دنیا کے اعتبار سے دھاٹے کا سوتا ہے آپ کا کاروبار سکڑے گا جب آپ اپنا وقت پورا دریدے کاروبار جبکہ آپ کا مقابلہ ہزوں لوگوں سے جو ہمہ وقت لگے ہوئے اسی کاروبار کے اندر آپ کو باز لیکن یہ کہ آپ کو وقت نکالنا پڑ رہا جس تبدیل بھائی کہ تفریض اوقات وقت کو فارج کر اپنی معاشی اور دونے بھی جو بھی اس روحی آکھ نکالیں گے تو کنگ کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے میری دنیا نٹ رہی تھی اور میں خاموش دادرے پروردگار ہم اپنا بخت اپنی جان اپنا مال اپنی ذہان اپنی صلاحیت میرے دین کے لئے سب کر کوئی بات نہیں کہ اس لوگ دنیا میں آگے نکال گئے کوئی بات نہیں کہ ان کے پاس مانو اس مادر دنیا ہی جمع ہوگئی یا آسائش جمع ہوگئی لیکن انسان راضی مقدم رکھی آئے آسان کو رضا کر تو پھر یہ کہ طبیعت پہ انقباز نہیں ہونا چاہیے پھر رنج اور اصوص نہیں بلکہ یہ تو گویا کشور فیصلہ ہے اس فیصلے کے جو بھی رضائی اور مواطب ہیں تو پورے عصرح کے ساتھ تمہیں کرنا چاہیے اب یہاں پر فرمایا شوہ کہتے ہیں جی کہ لعبت حص اور مخل یہ شوہ ہی کے دو در حقیقت یہ رخ ہیں شوہ کے لغم دونوں چیزیں آجائیں لیکن یہ کہ مخل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ رکھیں اپنے پاس خرچ اور شوہ کے اندر وہ شہ طلب کرنے کے لئے حص طلب زیادہ شوہ دو رخ ہیں زیادہ سے زیادہ مالک کی حص اور جو آگے آہے تب اس کو یمع کر کر یہ خرچ نہ کر یہ مخل تو یہاں پرشوک کلس کیا اور جو بجا لیا گیا اپنے نفس کے اس لالک سے جی کے اس مخل سے اس حص سے مالک مالک اس مالک دنیایوی کے حصے تو وہی ہے جو فلا کی بحث نہیں ہمارے سلسل حص میں کہ فلا کہیں سے کسی شیئ کو کھوڑ کر بھی کام لے تو گویا کہ ہمارے اپنے اندر اللہ کھانا دے جو اپنی روم میں صرف خوکا ہے مروح ملک تھی یہ میں نے بڑی تفصیر جمعہ کے تکریروں میں صورت شمس کے تذکرے میں یہ بات نیان کی ہے کہ ہمارے اندر ہے اب اس کو در حقیقت یہ اوپر کے مانگی لیلاث جو ہے یہ لانت یہ محبہ دنیا یہ 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 چیزوں کی محبت یہ اس کو توڑ کا اندر سے نکاح تا ہو گا جیسے کہ آم کی مجھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے برامت ہوتے جو بہت شک اجتیار کرتے ہیں اسی طرح تمام خونوں سے اگر اپنی اندرونی شخصیت اپنی انا اپنی خودی اپنے اس روح ملکوتی اپنے اس روحانی وجود کو اگر اس خون کو توڑ کر برامت کریں تو پھر پر برامت چڑھے بھی وہ چیزیں جو اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری شخصیت میں پر برامت چڑھے قول آم کنزبہ کیا جاتا وہ ہی کامیابی حاصل کرتے باتے یہ سارا افاق کس لی یہ افاق مال اور بزن نفس کس لی یہ سم اطاف کا سب دن کا نظام کس لی اس لیے کوئی آیت دن رکھ ہے اس لیے کہ میں اصطحی آپ سے یہ جمان صورت ہے تابع ہے سورہ حدیث کی حصے تم روی سب بہار کی وہ جو انتہائی جو انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اور میں سمجھ کہ سب سے جگہ انقلابی آیت قرآن مجید کی اور بارہ میں نے کہ میرے نزدیق دنیا کی جتنے بھی انقلابی لٹریزن ہے دنیا کا اس میں ایسی گبھیل انقلابی آیت نہیں لکھ سکتی ان کو عبارت نہیں لکھ سکتی فرمایا رسول نام بی رات ہم نے بھیجاب رسولوں کو مازی نشانی و رشقائی ہو وَالْظُرْنَ الْخَدِيد ہم نے اللوحہ بھی اتار آئے فی حباس شدید جس میں جنگ کی سلاشت جس سے اسلحہ بدلا وَمَنَ آفِرُ الْنَّاس لوگوں کے لئے اور منفعات کی باتیں وَلَيْعَلَىٰمَ اللَّهُ مَلْيَنْصُرُهُ وَالْصُرَهُ بِالْغَيْرِ اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادان بندے جو اس کی مدد کرتے ہیں اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب کے ہونے کی بات یعنی اس دوہے کی چاہتر کو حق پینے نگ قوت کے ساتھ کچھلتے ہیں ان لوگوں کو جو مظاہم ہوتے ہیں اللہ کھانا کی طرح سنگیر کو باتا کرتا اس دعا آپ لوگ اس کے نفاص میں ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے پہلی تلقیم ہے تولید ہے نصیحت ہے دادت ہے بڑے ہی درجوئی کے ساتھ بڑے ہی خلوص کے ساتھ بڑے ہی سوچ کے ساتھ اس سے جو بھی ان کے اندر کی صلاحیح صحیح وہ نکل ہو جائے اور ان کو مضمون کر کے مضمون کر کے جبعہ کر کے مناسب کر کے کوڑا ہو رہا یہ ایک تاکر اور سکتے مہنگ باتی کے اوپر جیسے کہ آگا ہے اللہ تعالی حق و باطل پر بات یا جو بالحق اللہ تعالی حق و باطل پر دے انبار دا فید مہنگ اور پھر اللہ کا اس باطل کا دیگا دے دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے صحابہ اکرام جو یا ایک قومت ہے اللہ کے ہاتھ کا ایک پورا بن گئے تھے جو باطل پڑے ہیں مجھے امار شیر یاد آرہ آئے صورت شمشیر ہے دست قضاء میں تو قوم کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب تو صورت شمشیر ہے دست قضاء میں رکھو اللہ کا دست قضاء تو اللہ کا حضہ قضاء و قدر کہا صورت شمشیر ہے دست قضاء میں رکھو وہ ہمیں تو چاہیے وہ جواب وہ تنظیم جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تلوار مرنی باطل کا سر پچند کے صورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو صورت شام وقت عمل کا حساب لیتی ہو کہ ہم کیا کر رہے ہے کیا کرنے چلے تھے جائزہ لیتی رہے قوم اور اس کے لئے اس کا مخصر بھی ساندے رہے وہ تاہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کیلئے کوئی اس کے اندر احساس مفادلت خانہ انداز نہیں ہم نے لوہا اتارا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے قوم سے وفادار بندے ہیں جو اس لوہے کی ذات کو لے کر ہماری مدد کیا ہے ہمارے دین کا بول بانا کر ہمارے رسول کی مدد چاہئے بیدہ ہمارے دین کا بول بانا رسول کو بھی لہذا ملاق کی مدد کی مدد کی مدد کی شمشیر کی قوت کو نولی بی خواہ میں لینے والے یہ ہے اصل وہ حدف جس کے لیے یہ حفاظ ہے ہر طور پر آدم اس آیت کو پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے اس مراد شاہر سبقہ ہے خیرات ہے غیبوں کو کھلا لینا لیں اس پر میرے یہ تقییز بھی ریلی آئی اس میں بہت میرے عرصے کی بات ہے کہ میں نے چند اسطلاحات کو علیدہ علیدہ بیان کیا تھا قرآن مدید میں مال سرف کرنے کے لیے اللہ کی خسنودی کے لیے مال سرف کرنا یہ ایک حیل اس لقبار ان چار چیزوں کا معاملہ جو ہے وہ عام کون پر جو سب لوگ کے سامنے غریب کو کھلانا مسکین کو کھلانا یدین کی مدد بیوائی سرپرستی جو بھی آپ کھتے ہیں یعنی انسانوں کی ملائی کے لیے آپ کوشش کریں یقین وہ تمہارے اپنے معاشرے اور بیوائی تمہارے اپنے معاشرے تمہارے اپنے قوم اور قمیلے بھی وہ خواہ کی اسی طریقے سے جو بھی معاشرے کے اندر اور بنی اور انسان کے اندر سے پیچھے رہے ہیں وہ اپنے پاو پر دھڑے نہیں اپنی مند کرنا یہ تم انسانوں ہی کے لیے خچ کر رہے ہو اپنے ہی لوگوں کے لیے خچ کر رہے ہو لیکن اللہ کی رضی کے لیے کر رہے ہو لہذا یہ سکاة ہے یہ تمہارے لئے تسکیہ نسکر بن جائے گا یہ صدقہ ہے یہ تمہارے خلوص و اخلاف کرے گا ایک ہے یہ مد اور دوسری تین مد ان کا قامل دین کے لئے خچ کر غلوے دین دعوت دین کے اس کے ایک ہے انفاق مال انفاق کا نص دوسرا ہے جہار مل مال مال کے ساتھ جہار کر جہاں بھی جہار کا ذکرہ ہے و جہار مال کا پہلے آق تو مال سے جہار کر رہے یعنی دعوت تبلیغ اس کے دین کے اقامت اور اس کے یہ نمز ہے قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ یہ قرض حسنہ اللہ کے لئے ہے اس کے دین کے لئے ہو رہا لہذا اللہ اسے اپنے ذمہ قرض حسنہ سے تعبیر فرمات وہی نمز آیا رہے اگر تم اللہ کو قرض حسنہ ہوگے یو دائف ہو لکم وہ تو تمہارے لئے پر حقہ رہے گا دولہ کرتا رہے گا دنیا قرض حسنہ وہ ہے جس پہ آپ کو کوئی اضافہ مطلوب نہ لیکن اللہ کا قرض حسنہ اور ہے اللہ کا قرض حسنہ وہ ہے کہ جو آپ دیں گے اور اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا اس کے دن دونی اور چوبیر تلکی ہو جی نہیں صرف دونہ کرنا مرات نہیں بلکہ اللہ کو اس کو اضاف اور کسیرہ وہ کئی بلا اس کو بڑھاتا چلا جائے گا مزید تمہیں معاف فرمائے گا تمہاری محصدت فرمائے گا دیکھئے ایک ایک چیز کے دو نتیجے دیکھئے ایک تو یہ جو تمہیں اطاق کرام میں خرچ کیا نہ کہ وہ محفوظ ہے بلکہ وہ خود افنی نکات رقی کرتا ہے یہاں تک بھی بعض بیڈیو سے اور بندہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ میرے عمال اتنے بلک لیکن انہیں اعبال کو حمد بالا کو ساہے فرمان پڑھا ہے مدری سے ایک ریور بنا کرتا ہے تو اسی طریقے سے تمہاری دیکھ لیکن حلی پھولی لیکن اس کے علاوہ یا فر لگ انہیں کی تو فعل تمہاری خطاؤں سے در بندر فرمائے گا تمہاری غلط کی معاف فرمائے ایک طرف تمہیں کو کفارہ بنا دے گا تمہارے بنا ہو کا حالان کہ وہ خود مان جو ہے اس کے اندر ترقی ہونے اللہ شکون حلیم اور اللہ شکون ہے حلیم شکون اس سب کو پیکار لی یہ فعول یہ اسم غبال انتہائی شکون گزار بندر کے لئے بھی لفظ آتا ہے شکون انتہائی شکون گزار اللہ کے لئے بھی لفظ آتا ہے شکون لیکن یہاں ہم مجتمع چاہ کریں انتہائی قدردانی فرمانے ہے نبض دیکھ لی توبہ کا نبض دیکھ لی بندر توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف وہاں ہر فائدہ اللہ 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 تم پر توبہ کرے گا یعنی تم پر وہ اپنی انعیت اور شف تک کے ساتھ مطمجی ہو جائے تم نے گناہ کیا گا اللہ سے رکھ پھیر دیا اللہ تعالی نے بھی اس دنہ فرما اور اپنی انعیت اور شف تک کا رخ تم سے کہہ دیا اب تم نے توبہ کیا اللہ تعالی کی جنا اپنے نلامت کے ساتھ اور مسمم کے ساتھ کہ ہم آئندہ یعنی کرتے ہیں کہیں گے جب تم نے وجود کیا تو اللہ تعالی بھی اپنی تمام شفقت اور محبت من آیت کے ساتھ تمہاری قلب تبجے ہو گیا لفظ ایک ہی ہے معیم ہو اسی طرح شکور بندہ انتہائی احسان بند ہو اللہ کا انتہائی شکور بھار ہو اللہ کی نعمتوں کا اسے ادراک اور شعور ہو اس کا وہ زبان سے بھی عزا و جوانے سے بھی شکر کرتا رہے وہ جو دیانہ کرے گا وہ شکور اور اللہ شکور ہے یعنی بندہ جو بھی کرتا ہے اللہ بڑا خدردان ہے اللہ کانا ان چیزوں کو ایسے انہیں نظر دناز کر دیتا میرے بندے نے اپنے بھوک حالت میں ایک روٹی میں سے کر آگی یا چوتھائی جو رہے کسی بھوک بندے کو دیتی ہے تو اللہ کانا انتہائی طرف ہماری تو یہ ہے شکور بندہ شکور حلیم اب یہ جوڑا جو آیا ہے دو صفات کا اگر تم کچھ کرتے ہو کچھ اللہ کی راہ پر دیتے ہو تو اللہ شکور دے نہیں کرتے تو اللہ حلیم ہے فورا پکڑدہ نہیں ہے دنیا میں یہ ایک ذرہ آپ کی کسی نے حکم کی خلاف ورزی کی اگر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے اور داقت ہے تو فورا آپ اپنے پورے قیل وغذب کے خاص جہس پر ٹھوٹ پڑے اللہ بڑا حلیم ہے رسی دراز کرتا ہے وہ جو آیر ہے اس سے پہلے اگر تم معاف کرتے رہو اور بچتے رہو اور سکاؤں سے چشم کوشی کرتے رہو درگزر کرتے رہو تو اللہ بچتے وفور ورحیم ہے وہی بات یہاں فرمائی کہ اللہ تعالی حلیم ہے اگر تم روبردانی کرتے ہو فورا صدا دیکھ دیتا تمہیں دوبا کی محلق لیتا موقع دیتا ہے کہ تم اپنی طرح یہ معاف کرسکو اپنے حالات تیش نہ کرسکو وَاللَّهُ شَكُّرُ حَبِيم عَالِمُ الغیب وَالشَّحَادَةِ عَزِيدُ حَبِيم کو جانتے مالا ہے غیب کا بھی اور خاطر کا اور خاص طور پر یہاں اس کو لانا جو ہے انفاق کے تذکرے کے ساتھ اس میں گویا کہ نطیف اس کے اندر تلہیب کا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ کی رامل ہو اس کو زیادہ سے تذکرے زکاة کی حد تک تو عرل اعلان ہوگا لیکن باقی صدقات ناخلہ تو ہے تو انتہائی اخفہ کے ساتھ جس کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تمہارا داہنہ ہاتھ کو پکڑا چلے کس کو دیا تو اس کے لئے خاص طور پر اشارہ کیا گیا کہ اللہ یہ ایسا نصب جو کہ تم نے اگر اشتہار نہیں بھی یہ کبرا خلا دے بنایا تھا تو شاید اللہ کے علم پر بھی نہیں آیا اللہ کے علمے آنے کے لئے ضروری ہے کہ تمہارے سنگ منمر کے سنگ ہمارے سنگ ہمارے اس لئے کہ ہر جگہ مہدود ہے اس کے نگاہ سے کچھ ہوجل نہیں تو غید اور شہادہ کا لفظ جب آتا ہے وہ ہماری نسمت سے آتا کچھ چیزیں ہیں جو ہم سے ہوجل ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اللہ 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 سب کا جاننے والا ہے العزیز الحکیم ان دو اسمار پر بہت مرتبہ مستقی ہوئی ہے اس میں تجربی ارسل کا کہ ان سورتوں میں مصطفح آتنے کے دو اسمار کا جوڑا جو ہے یہ بہت قصر سے آیا پہلی آیت تھی سورہ حضیر کی سب بہر اللہ معافی سلام آتن اللہ سورہ حسن کا آدان بھی اس سے ہوا اختیقام بھی سب اللہ معافی اللہ معافی اللہ وہو العزیز الحکیم اختیقام ہوا سورہ سب کے اندر تن یہی تو اختیقام سورہ جمعہ میں تھی اگر کے چار فاج آئے اگر ملک قدوس عزیز حکیم عزیز حکیم بلکہ اس کے دوران میں بھی ایک آئیت قدر عزیز حکیم لیکن اس سے پہلے آیا ہے تو 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 یہ اگر عزیز حکیم پر اب یہ پور اس حقیم کا ختم بلا آئے مہمار آئے کہ یہ دو اس اصلاح کے کمپلی منٹری کہ ایسی حسنی عزیز جس کا اختیام مطلب جو چاہے کرے کوئی اس کا ہاتھ رکھنے والا نہیں اسے کسی سے سینکشن نہیں لینے کوئی اس کے اختیارات کے اوپر لیویٹیشن نہیں کہیں کوئی پابل نہیں جو چاہے فعام لیکن یہ جو اختیار مطلب ہے انسانی ذہن میں جب اس کا تصور آئے گا تو اس کے ساتھ چور دروازے سے تصور داخل ہو جائے گا جو کہ ایک 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 تنس تو کرپٹ اور ایک 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 جہاں اختیار مطلب ہو وہاں تو بیراہ ہو کر ہی رہے گا نام وعالا لیکن اللہ کا اختیار مرتب بیراہ نہیں ہوتا کیوں وہ الحکیم ہی ہے کمان حکمت وعالا اس کی یہ حکمت کاملہ جو ہے یہ اس کے ساتھ موضوع ہے اس کے قدرت مخلقہ کے ساتھ لہذا یہاں بیراہ ہونے کا کوئی کام نہیں یہ دو اسمار اس تصور کی تک بھی ہوتی ان الفاظ مبارکہ پر ہمارا یہ سورہ تغاہل سکر بتا رہے میں نے جیسا کہ اس کیا رہے کس سورہ مبارکہ میں اگرچہ جہاد کاؤں جیسا سورہ صف میں آیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے لیکن اس پورے سلسلے کو ذہن میں رکھئے تو سورہ صف مالا مبارکہ بھی توڑیے سورہ حدیب کی وائد بھی تو پھر وہ انصاف کا مصول ہے جہاں پر خود ترمازے ہو جائے گا اور ایمان کے عامل انتقاضے بھی گویا کہ ہمارے سامنے آگئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی ایمان جس سے ہمارا خاطر انتقاض جائے وہ ایمان عطا فرمائے اور وہ ایمان جو ہے ہر طرح کے حالات میں بھی قائم رہے اس کے ساتھ خدا بندی بھی اس کے ساتھ انفاق بند نفس دین کے غلطے کے لئے اس کے لئے تمام اس کے تقاضوں کو ہم پورا کریں مجھے اشعار جیان آئے ہیں بڑے پیارے اشعار ہیں اکبر اللہ بادی میں جی مشہور تو ہے لیکن ایک شیروں کا بہت دو اشعار بڑے آرخانہ ہیں اس تصویم و رضا کے اعتبار سے جائے تو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے اور عیش و قلصق میں رہے محفوظ وہ ایمان دے جائے وہ تیری محبت میں مجھے وہ جان دے عیش و قلصق میں رہے محفوظ وہ ایمان دے اور مستر رہدا ہے مقنوعات دنیا سے بہت اس دلے مستر کو یا اللہ ادمینا رہنے اللہ کی سیاد میں کچھ حصہ یہ قرآن عظیم و نفعی و آیات و حکیم موسیقی